قرآن پہ حلف لے لو ہمارے پاس تمہارا کچھ ہے ہی نہیں ہے میں نے رونا شروع کر دی ہے کہ قرآن پہ حلف نہ دو کوئی بھی بہن بھائی کو بدوانہ دے کیونکہ میں نے دی ہے میرے بھائیوں کو لگ گئی ہے میں بہن تھی ماف کر دیتی کہ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے اتنی زندگی گزار لی تھوڑا سوڑ والد ہیں نہ کسی کے جائیں سب سے بڑی عذیت جو ملی ہے نا ماں باپ کے جانے سے ملی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بار عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین ایک بہن میرے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اپنے ہی بھائی جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہنوں کے سروں کے تاج ہوتے ہیں اس کے بھائی لیکن جب بھائی جلاد بن جاتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ یہ بہن سڑکوں پہ آ جاتی ہے اس کا زیور ہتے آ لیتے ہیں اس کا پیسہ کھا لیتے ہیں اس کے جائدادے جو ہے وہ ساری لوٹ لیتے ہیں لیکن ان کا بھی انجام پھر اتنا بتر ہوتا ہے کہ اب وہ سڑکوں پہ ہیں پرادو سے سمجھے گے پیدل ہو گئے زلیل و خوار ہو گئے اس بہن سے بات کریں گے اور سب سے بڑی بات ایک اور میں بات بتا ہوں اپنا ہاتھ دکھائیے گا بہن ان کا جو یہ ہاتھ ہے یہ معذور ہیں ان کا یہ ہاتھ ورکنگ نہیں کر سکتی بلکل معذوری کی حالت میں ہے اور ایک معذور بہن کا انہوں نے حق کھایا ہے لیکن اب پھر بھی دربدر ہیں کیوں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عائشہ نام ہے بھئی میرا عائشہ پرادو گاڑیاں گھر جائدادیں سونا یہ سب کچھ کہاں پہ گیا کدھر چلا گیا بھئی جب انہوں نے میری شادی کیا سب کچھ موجود تھا ہر چیز موجود تھی انہوں نے میرا زیور رکھا انہوں نے میرا حصہ کھایا سب کچھ کیا سر میں جب ان سے لینے گئی میرے میاں نے کہا جو ان سے جائداد وغیر اپنا لے کر آہو سب کچھ لے کر میرا نے بھی لالج میں چھوڑ دیا کہ جب ان سے سب کچھ لے کر آہو بھائی کے پاس آئی اسے کہا ہم سے قرآن پہ حلف لیلو ہمارے پاس تمہارا کچھ ہے ہی نہیں ہے میں نے رونا شروع کر دیا کہ قرآن پہ حلف نہ دو تم ویسے کہہ دو کہ میں نے نہیں دینا قرآن پہ حلف نہ دو قرآن بہت مقدس پاک ہے اس کو سوچ سمجھ کے قرآن ہاں تمہیں قرآن اٹھا لیا کہ تم ہمیں پکڑا کر نہیں گئی ہاں سار آج یہ حالات ہیں کہ سڑکوں پہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں عبرت کے طور پہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن بھائی کو بدوانہ دے کیونکہ میں نے دی میرے بھائیوں کو لگ گئی ہیں اور بھائیوں کو جو بھی بہنوں کے سر پہ آت رکھنا چاہیے آج جو بھی کچھ ہے آج میرے بھائی سڑکوں پہ کیوں کہ مجھے انہوں نے میں بازو سے معذور ہوں کوئی کام نہیں کرتی بھائیوں کوئی تھی چیز کا پتا تھا والے صاحب اتنا پیار کرتے تھے اتنا الارڈ کرتے تھے اتنا سب کچھ کرتے تھے سب کچھ پتا تھا سب سے چھوٹی میں ہوں نہیں ہم چار بہنے ہیں چار بہنے ہیں سب سے چھوٹی میں ہوں تو سر جب انہوں نے قرآن اٹھایا ہے تو اللہ تعالی کی مقدس کتاب جب آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بول دیا آپ کے لئے کیا رہ رہتے ہیں آج آپ سڑکوں پہ زلیل ہو رہے ہیں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اس وقت آپ بہن کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک سال کا ٹائم دے دو ہم نے تمہارا زیبر بیج دی ہم نے تمہیں دے دیتے تھے میں بہن تھی معاف کر دیتی کہ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے اتنی زندگی گزار لی تھوڑا سو اور لیکن قرآن اٹھا کے آج ان کا جو بھی حال ہے وہ دنیا سب دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ کے بھی دیکھے گی انشاءاللہ کے بھی دیکھے گی اگر میں زلیل ہو رہی ہوں نا تو زلیل وہ بھی ایشر کتنی جائدات تھی کتنا سونا تھا جو انہوں نے جس سے آپ کو محروم کر دی سر میرا ایک پلازا تھا جو کہلنے کوئی 27 کروڑ کا تھا جو کچیری بزار میں فیصلہ باد میں روائل پلازا ہے روائل فیبرکس ہے اور 36 طولے زیور کے لیے حلف اٹھا گئے اور آجیب رد کا نشان بن گئے کروڑوں روپے آپ کا انہوں نے ہڑپ کی اور بچہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سڑکوں پہ زلیل ہو رہے اور لوگ ان کو موہ پہ کہہ رہے ہیں کہ بہن کی بددوائیں لگیں اس سے بڑھ کر بات کونسی ہے بہنوں کی تو بددوائیں لگتی ہی لگتی ہیں جب ان کو آپ سڑکوں پہ لے اور ان کو کو کہ نکلو باہر بشک جس طرح مرضی اپنا گزارہ کرو ہمارے پاس عربوں روپے لیکن تمہارے لئے پانچ لاکھ بھی نہیں ہے تو زلیل ہونا تو بنتا ہے زلیل میں کہا سر گھر جاتی رہی ہوں گھر جاتی رہی ہوں مافیا مانگتی رہی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے گھر بلا کے کیس میں نے کیا تھا مجھے گھر بلا کے دو کیسے گھر رکھا دو دن رکھا ہے گھر عزت کی ہے خوب پیار کیا اگلے دن مجھے کچہریاں لے گئے سائن کروایا جی تم کیس واپس لے لو ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں میں نے ان پر یقین کر کے میاں سے پوچھا یقین کر کے سر میں چلی گئی ہوں جب میں وہاں پر گئی ہوں جس دن میں نے سائن کی اگلے دن کہتا ہے جوتی پہنو اور یہاں سے نکلو واپس میاں کے پاس ہے انہیں کا جو زیور وغیرہ جن کے پاس ہے ان کے پاس چل جو میں تمہیں نہیں رکھ سکتا وہ بھی رائٹ پہ تھا سات سال سے رکھا تھا بہن بھائی دو کیسے گھر بلایا کیس واپس لینے کے لیے کیس واپس لیا تو میاں نے بولا ہے کہ اگر کیس انہوں نے واپس تم نے کر دیا سب کچھ کر دیا زیور ووٹ آگئے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ مزید نہیں رکھ سکتا سات سال اس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے لیکن اب اس نے کہا میں جب تک وہ تمہارا زیور نہیں دیں گے جب تک وہ تمہاری یہ جائداد نہیں دیں گے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا پیسے کی لالش تھی پیسے کی لالش تھی لیکن الحمدللہ اب میں اپنی زندگی گزاری ہوں کسی کبھی کسی کی دربہ در کسی کی دربہ در ماں باپ میں کہتا ہوں کسی کے والدیں نہ فوت ہو والدیں نہ کسی کے جائیں سب سے بڑی عذیت جو ملی ہے ماں باپ کے جانے سے ملی اور بھائی اس طرح بدید ہو گئے اس طرح بدید ہو گئے گھر جاتی تھی کہتے تھے جاؤ تمہارا جو دل کرتا ہے کیس کرو میڈیا میں چلی جاؤ جو تمہارا دل کرتا کرو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں آج وہی سڑکو پہ زلیل ہو رہے ہیں سب پیسہ اللہ کی لاتھی میں کہتی تھی اللہ تعالی میں نے اللہ آپ پہ چھوڑ دی ہے اور میں نے بدعا بھی دینی بند کر دی لیکن اللہ تعالی نے آج مجھے انجام دکھا دیا آج کے بعد کوئی بھی بھائی بہن کے ساتھ اس طرح کرنے کے لیے نہ سو دفت ڈھرے گا ضرور اگر انسانیت دل میں ہوگی تو میرے بھائیوں کیونکہ انسانیت ختم ہو گئی تو آج عبرت بن گئے عبرت کا نشان بن چکے ہیں جب سڑکوں پہ رہی ہو اتنے دن آپ پانچ پانچ بھائی سر پہ موجود تھے لیکن آپ سڑکوں پہ رہتی رہی ہو کیا کیا کچھ فیس کیا کچھ نہیں بس رات کو تھوڑا سا فیل ہوتا لوگ آتے تھے دیکھتے تھے غلط نظروں سے دیکھتے تھے پر الحمدللہ نماز پڑھتی تھی وہاں بھی نماز پڑھتی رہی ہو دروشی پڑھتی رہی ہو اللہ تعالی نے دو دن میں نے باہر گزارے اللہ تعالی نے عزت بچائی الحمدلللہ پھر کسی اسی طرح کسی کی کول آئی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آجائیں میں ان کے پاس سے لے گئی اب کبھی کہیں رہتی ہوں کبھی کہیں رہتی ہوں پر اللہ کا شکر ہے عزت سے اپنی عزت میٹ کے بیٹھیں ہوں میں اب یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میری مدد کریں تاکہ میں مزید اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھے ایک گھر کی چار دیواری میں بیٹھیں لوگ میری مدد کریں میں اپنا کرایا دینے سے بہت پریشان ہوں میں اپنا راشن پانی لینے سے بہت پریشان ہوں بس اس وجہ سے کہتی ہوں کہ لوگ میری مدد کریں تاکہ میں عزت سے چار دیواری میں بیٹھ کے اپنی زندگی گزار سکوں عیشہ یہ ہاتھ کب سے جو ہے وہ آپ کا مذہور ہے اور کس قسم کی مذہوریہ کوئی کام بغیرہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا میرا یہ پیدائشی مذہور ہے کام کوئی نہیں ہوتا ہاتھ ذہر سے بات ہے کمزور ہے یہ ہاتھ کمزور ہے یہ دیکھیں جب تک میں نے اس کو اپنا ہاتھ اس طرح نہیں کرنا یہ فولڈ نہیں ہونا یہ ایسے ہی رہنا یہ ایسے ہی رہے گا نہ ایدھر ہوگا نہ ایدھر ہوگا اپنی طرف ایسے کروں گی تو ہوگا تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی لوگ میری مدد کریں میرا جیس کیش نمبر بھی اسی پہ میری مدد کریں زیرو تھری ٹو سیون سیون نائن ٹو سیون سکس ایٹ سکس میرا نمبر جیس کیش نمبر آپ کی میر بانی میری ہیلپ کریں تاکہ میں عزت سے اپنی زندگی گزار سکوں نہ کہ لوگوں کی درندے جو نظر ہے ان کے نظر ہو اچھا اچھا اگر کوئی ان فیوچر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ کو سہارا بھی دیتا ہوں چھت بھی دیتا ہوں میں وہاں پہ مجھے جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں لوگ ترہ ترہ کچھ دیکھیں خرچے کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بے فضول خرچ کرتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں روٹی چلے جائے گی یا دو وقت کی روٹی سکون سے کھالے گئے سے بڑھ کر بات کون سی ہے شادی کبھی زندگی میں نہیں کرنی شادی سے تو نفرت ہی ہوگی ہے شادی نہیں کرنی میں ہیلپ چاہتی ہوں کہ لوگ دیکھیں باہر نکلتے ہیں ترہ ترہ اخراجات فضول خرچیاں وہی اگر آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دے دیں کہ کیا پتہ اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں کہ تمہاری وجہ سے اسے کھانا کھا لی یہ کہانی تھی عائشہ کی اور یہاں پہ آپ کو کلیر بات ایک کرتا چلو کیونکہ بہت زیادہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے شادی کر رہا اس کے بعد پھر سکیمز ہوتے ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین پہ بھی چل رہا ہے انہوں نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے آپ کے سامنے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گندے میسیجز گندی آفرز کرنے سے گریز کریں آپ کے اپنے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے یہ معذور بہن ہے بھائیوں کی ستائی ہوئی ہے دنیا کی ستائی ہوئی ہے اللہ کے بہت قریب ہے تو ایسے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے ڈائریکٹ ان کی آواز اللہ تک جاتی ہے اس کی مدد کیجئے گا جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کریں تاکہ اس معذور بہن کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنایا جا سکے اپنے میزبن کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بار